دیکھیں آج میرے خیال میں یہ جو ساری دنیا میں ہمارے کنٹری میں اور ہمارے کشمیر میں جو یہ وبا اس وبا نے چاروں طرف لوگوں کو پریشان کیا اس کے لیے یہ ہمارا یہ جو مقام ہے درغہ شریف مقام اس درغہ شریف مقام میں ہماری یہاں پہ موجودگی اس بات کی گمازی کرتا ہے کہ یہ اس جگہ پہ ایک دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور جو ضرورت مند لوگ ہے بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں ایسی سچویشن جہاں پہ لوگوں کو کہیں پہ وہ مایسر نہیں ہے وہ سہولیات جو ہونی چاہیے یہاں پہ آکسیجن کا انتظام ہونا چاہیے یہاں پہ آکسیجن کا انتظام ہونا چاہیے جو کہ ہم نے پہلے بھی کشمیر سوسائٹی کی طرف سے ہمارے جے کے سکاؤٹ جو ہندوستان سکاؤٹس جو بھی سکاؤٹس کے آرگنائزیشنز ہیں ان کی طرف سے جو ہمارا شغل ہے ان کی طرف سے جماعت احتخاط کی طرف سے جو بھی یہاں کے آرگنائزیشنز چاروں طرف کام کرنے لگی ہم نے یہ بھی کہا کہ جو آکسیجن پلانٹس یہاں ڈیفنکٹ ہیں ان کو رسٹور ہونا چاہیے کیونکہ کشمیر کو تیار رہنا چاہیے کوئی بھی سچویشن ہو سکتی ہے اور اس کے لیے جو بھی اس وقت ہمارے پاس رسٹورسز ہے ان کی مدد لینی چاہیے اور لوگوں کو آگے آنا چاہیے اس وقت ایسی سچویشن میں خاص طور پر یہ جو اعتقاد ہے اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے اس کو جو یہاں پہ اولیاز ہے یہ اولیاؤں کی دعاؤں سے ہی یہ کشمیر ابھی تک بج گیا بڑے طوفانوں سے بونچالوں سے بج گیا یہ جو طوفان آئے ان سے بج گیا سہلابوں سے بج گیا اور پچھلی ایک ویو میں جو پہلی ویو آئی اس میں بھی بج گیا لیکن جو یہ دوسری ویو ہے اس میں میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ جو اس وقت کل بھی بیان دیا چلز ڈیسیزز ہاسپٹل کے نوید صاحب نے کہ اس وقت وینٹلیٹرس نہیں ہیں اس وقت کرائیسز ہیں بیڈ نہیں مل رہے ہیں میرے خیال میں ہمیں ایسی سچویشن کے لیے تیار رہنا چاہیے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں میں نے اپیل بھی کی تھی یہاں کے ہنفی مساجد ہے اور ان کے ساتھ جو مسلک جو یہ آستان ہے آستانوں میں بھی لوگوں کو ہمیں پناہ دینی چاہیے اور یہ دیکھنی چاہیے کہ ضرورت مند لوگوں کو جو پہلے ہوا کرتا تھا لنگر ہوا کرتا تھا اس لنگر کو روایو کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ کیا اس وقت مزدور بیٹھے ہیں لوگوں کے پاس اس وقت وہ کیفاسٹی نہیں ہے وہ آمدنی کریں تو ایسے سچویشن میں لنگر ہوا کرتے تھے جہاں پہ کمیٹی ڈسٹریبیوشن ہوا کرتا تھا ہم نے سکاؤٹ کی طرف سے ہم نے شغل کی طرف سے ہم نے اپنے اعتقاد کی طرف سے ہم نے جو ہماری کشمیر سسائٹی ہیں اس کی طرف سے یہ کچھ انشیٹیوز ہر جگہ لیے ہیں ہم نے پہلے ہی آسے بیس دن پہلے ہم نے تمام ہنفی اماموں کو بھی کہا تھا اور جو دوسرے بھی لوگ ہیں جو اس کو فالو کرنا چاہیے کہ مسجدوں میں آکسیجن سیلنڈر جمع کر کے رکھو یہ جو درگاہ مقام ہے یہ درگاہ مقام پہ جب یہاں دل ٹوٹ جاتے ہیں جب آنسوں بیٹھتے ہیں تو لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یہاں پہ بھی یہ جو وقف ہے وقف کو یہاں پہ آکسیجن سیلنڈر رکھنے چاہیے اس وقت اگر کسی کوئی گھر میں آکسیجن کے بغیر تڑپ رہا ہے تو وقف کو آگے آنا چاہیے وقف کو دروازہ بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے تو اس وقت ضرورت ہے سب کو ایک متحد ہو کر اپنی کشمیر کوئی لیے بھی کام کرنا ہے اور تمام انسانیت کے لیے کام کرنا ہے آج یہ نہیں دیکھنا ہے وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے وہ بودھ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے آپ ایک انسان مر رہا ہے اور انسان کے اس بچاؤں کے لیے ہماری سکاؤٹ آگے آئی ہے سکاؤٹ کے کارڈرز آگے آئے ہیں ہمارے اعتقاد آگے آئے ہیں ہماری ہنفیت آگے آئی ہے ہماری کشمیر سوسائٹی آگے آئی ہے شکریہ 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 شکریہ